بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویڈ دانہ پانی اور کچن ویڈ دانہ پانی میں آج دیکھیں جی کیا زبادہ سیڈ ریسپیز حاضر ہے جی آج میں نے بنائے ہیں بونگ پائے سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں بچے ہوں بڑے ہوں جنٹس کو تو اسپیشلی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بلکہ اتوار کو جو چھوٹی والا دن ہوتا ہے لاہور میں اس کا بہت زبردستہ ناشتہ کیا جاتا ہے اور جو دکانیں ہیں بار ہوتلز ہیں وہاں پہ تو ایسے رش لگا ہوتا ہے جیسے یہ شاید کوئی فری میں کوئی چیز بنت رہی ہے تو اکثر جنٹس کا یہ خیال ہے کہ گھر میں یہ جی ریسپی اچھی نہیں بن سکتی اور میں بھی وہ صحیح کہتے ہوں گے اور جو ہوتلز میمبران ہے ان کو ایلیے جو پلس پوائنٹ ان کا وہ یہ بھی ہے کہ جو ہم ہوتلوں پہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کونٹیٹیو میں بنتا ہے بہت زیادہ ہڈیاں پائے یا گوش کا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ جو یعنی کے لباب جو کہتے ہیں اس کا بنتا ہے جو بڑا گریوی جو بڑی گاڑی سی بنتی ہے اس وجہ سے بھی اس میں ایک فلیور آتا ہے جس برطن میں بنتا ہے اس میں بار بار بننے کی وجہ سے بھی اس کے اندر بھی برطن کے اندر بھی ایک ذائقہ ہو جاتا ہے وہ بھی خوشبو کو یعنی کہ انہینس کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ہم ایسا کھانا نہیں بنا سکتے اسے بہت آسانی سے میں گھر میں آپ کو تیار کرنا کیا طریقہ بتاتی ہوں ہمیشہ کی طرح سمپل اور آسان ریسپیز ہیں اور میری ریسپیز میں میری کوشش ہوتی ہے میں فل ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ آپ کو ریسپی دوں تو اس لئے بینا سکپ کیے اور اینڈ تک ریسپی کو ضرور باج کیا کریں اور یہاں پر دیکھیں ہمیشہ کی طرح جو میرے دل پسند برطن ہے جی مٹی کے برطن اور میں آپ کو بھی کہتی ہوں ایک مٹی کا برطن ضرور لے لیں تو یہ میں اس میں بناوں گی اس کے اندر بھی کھانا جب ہلکی آج بکتا ہے تو اس کا بھی ایک ذائقہ ہے جو اس کے نیچے والے حصے میں میں نے رکھی ہیں ہڈیاں ایک کلو میں نے لی تھی ہڈیاں اور ایک بڑے سائز کا میں نے لیا تھا پایا جو بیف کا کہتے ہیں جسے وہ میں نے ایک پایا لیا ہے اور ایک کلو میں نے لیا ہے بونگ تو سب سے اوپر فرینڈ پر آپ بونگ کی جو بوٹیاں ہیں اوپر رکھ دیں تاکہ جب وہ گل جائیں گی تو ہم نے نکال لیں گے اور ہڈیاں اور پایا پکتے رہیں گے تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے نمک اور ساتھ ہی میں نے زیادہ کونٹیٹی میں اس میں ڈالا ہے پانی اور بس اس کو ہم نے تیز آنچ پر ایک دفعہ اوبال دینا ہے اور اس کے بعد میں نے ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے یہ مسلسل پکیں گے جب تک کہ ہڈیاں جو ہیں بلکل گل جائیں اور جو پائے ہیں وہ ہڈیوں کو چھوڑ دیں بلکل بوٹی اس کی سوفٹ ہو جائے اتنی دیر ہم اس کو گلائیں گے تو ساتھ ہی ہاں پہ دیکھیں ایک بال میں میں نے جو یہ پیاز نظر آ رہی ہے ایک بڑے سائز کا پیاز تھا آپ دو درمیانے سائز کے پیاز لے لیں انہیں صرف اس کا پیسٹ بنا لیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لی ہے دہی تو دہی میٹھا ہونا چاہیے ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ تازہ دہی لیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں ان چیزوں پر کبھی کبھی ہمارے جو کھانے کے ذائقے ہیں ان چیزوں سے بھی خراب ہو جاتے ہیں آپ کھٹا دہی لے لیں کہ خیر ہے جی کوئی بات نہیں یہ چلا لیتے ہیں نہیں آپ میٹھا ہی دہی بزار سے لے کے تو پھر کھانا تیار کریں انشاءاللہ آپ کے کھانے بھی بہت مزدار بنیں گے اور ہمیشہ کی طریقہ سمپل سے مسالیں ہیں میں نے اس میں صرف لسن کا استعمال کیا ہے میں نے ادرک کا استعمال اس میں نہیں کیا تو پائے بھی گرم ہوتے ہیں ادرک کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے تو میں زیادہ اس میں صرف لسن کا استعمال کرتی ہوں ساتھ دو ٹی بزپون بھر کے میں نے دھنیے کا پاورٹر لیا ہے دو ٹی بزپون ہی میں نے لیا ہے پیسیو لال مرچے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی اور ایک ٹی بزپون میں لیا ہے فریش کھٹا ہوا گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون جتنی میں نے لیا ہے اس میں نمک کیونکہ نمک ہم پہلے یخنی میں ڈال چکے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون مرچوں کا مزید اصافہ کیا ہے اس میں کشمیری لال مرچ ڈالی ہے صرف کلر کے لیے وہاں سے تھوڑی سی ویڈیو سکیپ ہو گئی اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا اچھا کلر لانے کے لیے جو روغن ہو اس کے اوپر وہ اچھا سا ریڈ کلر ہو اس کے لیے آپ ایک ٹی سپون میں کشمیری لال مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر کے یہاں پہ آپ اس کو دہی کے ساتھ رکھ دیں تاکہ مسالے تھوڑا سا پھول جائیں اس سے بھی کھانے کے ٹیسٹ میں فرقاتا ہے تو آپ پہلے سے مسالوں کو کسی پانی میں گریوی وغیرہ میں دھگو کے رکھا کریں تاکہ وہ پھول جائیں اور سمپل یہاں پہ میں نے لیا ہے گھی ایک پاؤ آپ چاہیں تو اسے تیل میں بنا سکتے ہیں لیکن کچھ کھانوں کے ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ اسے گھی میں ہی بنایا جائے اور کھی میں اس کا زیادہ اچھا فلیور آتا ہے تو ایک پاؤ گھی ہے اس میں یہ مسالے میں نے ڈال دیا ہیں دیکھیں میں نے کوئی گھی کو گرم نہیں کیا تیز گرم گھی میں ڈالیں گے دہی ہے اس میں فوراں پھٹ جائے گا تو میں نے تھنڈے گھی میں ہی ڈال دیا ہے ایس طرح سے یہ پکتا رہے گا دہی بھی سیٹ ہو جائے گا اس کے اندر کیونکہ اس میں نمک ڈال چکا ہے تو فوراں دہی کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بس آپ اس کو سمپل بھونتے رہے ہیں اور اس کا بس جو اگر آپ سیکرٹ پوچھیں تو اس کھانے کا سیکرٹ یہ ہی ہے کہ اس کے بنائیے آپ نے بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے جو ہم نے کچھا پیاز ڈال رہا ہے وہ تلہ با پیاز وارہ کوئی چیز اس میں تلی بھی نہیں گئی تو آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ سمجھ لیں آپ نے پیاز کو اس مسالے میں فرائی کر دینا ہے اور فرائی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے اس کو جلائی دینا ہے لیکن اچھی طریقے سے بس کہنے کا مطلب ہے کہ مسالے کو بھوننا ہے کہ خوب اچھی سی ایک مرتبہ بھون لیں اس میں خوشب آنے لگے اور اس کو دوبارہ پانی ڈال کے دوبارہ آپ نے بھوننا ہے تو آپ نے اس میں ببل نظر آ رہے ہیں تو یہ جب مسالہ جب ہم بھونتے ہیں اس میں چھیٹے بہت زیادہ اٹھتی ہیں کیونکہ اس میں دہی اور جو پیاز ہے نا یہ دیکھیں چھیٹے اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اسے کور کر کے اس طرح بار بار ڈھکے اور پھر آپ نے بھوننا ہے یہ نہیں کہ چھیٹے آپ پڑھ رہے ہیں بس فٹا وٹ بھون کے تو چھوڑ دیں نہیں ایسے یہ دیکھیں آپ کو اس کے ڈھکن پر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کتنی ساری اس پر چھیٹے ہیں اگر ہم اس کو کور نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں کو یا کپڑوں کو گندہ کر دیں گی یا چھیٹے گرم چھیٹے ہیں ہمارے ہاتھوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں اور سب سے بھی بہت آپ کی کچن کو گندہ کر دیں گی اس لیے دکھا رہی ہوں کہ کور کر کر کے بار بار میں اس کو بھون رہی ہوں اور یہ ہی بس اس کا سیکرٹ ہے اس کو جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا فلیور نکل کے آئے گا تمام مسالوں کا اور یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کا اچھا سا دانہ بن گیا ہے آپ نے دیکھا اس میں ایک دانہ سا بن گیا ہے داد دین کے مسالہ پھٹ جائے دانہ سا بن جائے اس کے بعد آپ نے پھر پانی ڈال دینا ہے اور پھر یہ ہی میں نے دوبارہ کرنی ہے اور بس سمپل اس مسالے کو بھون لینا ہے اور یہاں مسالہ بھون چکا ہے میں نے رکھ دیا ہے سائیڈ پر اور یہ دیکھیں جی پائے جو میں نے رکھے تھے تقریباً چار سے پانچ گھنٹیں ہو گئے ہیں مسلسل پکتے ہوئے دھرمیان میں میں نے اس میں سے گوش نکال لیا تھا جو گل چکا تھا اور آپ کو پائے کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پائے بالکل گل چکے ہیں ہڈیوں کی جان انہوں نے چھوڑ دی ہے یہ بلکل سوفٹ ہیں یہ دیکھیں اور ایسے ہی پائے اور بلکل ایسے بھی نہ ہو کہ بوٹیوں چھوڑ دے تو پائے گی پہچان ہی نہ رہے کہ بوٹی بلکل اللہ گل ہو جائے تھوڑی سی پائے کے ہڈی کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن سوفٹ اور گلاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یخنی سے اچھی سی تیار ہو گئی ہے اس کی اور اس میں میں سارے مسالے ڈال کے پکانے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں سارے جو مسالے میں نے بھونے ہیں وہ اس طرح ہم نے پکانے ہیں گوش کے ساتھ کہ یہ جان ہو جائے یخنی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک کونسپٹ ہمارے ذہن میں سیٹ ہو گیا کہ یخنی بنانی ہے تو اس میں سون فدھنیاں گر مسالے اور ادھر کلسن پیاز ورہا ڈال کے اس کی یخنی بنے گی میرا سیمپل نمک ڈال کے اس کی یخنی تیار کی ہے اور یہی اس کا فلیور ہے پائے میں اپنا ایک فلیور رہنا چاہیے دوسرے فلیور اس کو خراب نہ کریں پائے کا ایک اپنا فلیور ہے وہ لازمی اس میں آنا چاہیے مسالوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہم مسالوں کے ساتھ یہ دس سے پندہ منٹ میں اچھا سا پک جائے گا یہاں دیکھیں اچھا سا کوک ہو گیا ہے اور یہ یک جان ہو جائیں گے مسالے سارے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی جو گوش کیونکہ گوش نے بھی تو مسالوں کے ساتھ پکنا ہے تو اب ہم اس پائنٹ پر ڈال دیں گے گوش تاکہ یہ جو گوش کی بوٹیاں ہیں اس کے اندر بھی مسالہ رچ بس جائے سارے جو ہزائکیں ہیں وہ آپس میں بھل مل جائیں جیسے اور یہ ایک ٹیپ اسپون پھر کے میں نے مزید گرم مسالے کا یہاں پر استعمال کیا ہے گرم مسالہ آپ نے فریش استعمال کرنا ہے بڑائی مربانی اس ریسبی میں بالکل تازہ پساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے تو اس کا فلیور یہ چھوٹ چھوٹی ٹیپس ہیں جو آپ یہ کھانے کو مزیدار بنائیں گے جو ڈرکھاوا گرم مسالہ ہے وہ آپ باقی ہنڈ کھانوں کے لیے بچا کے رکھ لیں لیکن اس کے لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں اور فریش گرم مسالہ پیسکیں سٹارٹ میں بھی آپ نے وہی ڈالنا ہے اور لاسٹ میں اینڈ میں بھی ٹھیک ہے تو یقین کریں آپ کا ایک زبردستہ جو ناشتہ ہی کہوں گی میں تو لہور میں تو اس کا ناشتہ ہی کیا جاتا ہے لیکن یہ اچھی سی گریوی والا سالان آپ کا تیار ہو جائے گا اور جو بھی کھائے گا وہ آپ کو دع دیے بنا نہیں رہے پائے گا تو آپ مجھے بھی بتائیں ضرور کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور آپ کی طرف سے مجھے بھی دع چاہیے ہوتی ہے جناب تو مجھے کمٹس میں بتائیں لائک کریں ڈس لائک کریں لیکن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تو اس کے پیچھے ہماری بھی تھوڑی سی مہنہ شامل ہوتی ہے تو ریسپیس سے اندھائے تو اس کے لائک کو شیئر ضرور کر لیا کریں اپنا اپنے بچوں کا اپنے بزرگ کا بہت زیادہ خیال لکھیں اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی